السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے آج ہم از من اردو جماعت پنجم کی درسی کتاب سے آغاز کریں گے آج ہمارے انوان کا نام یعنی سبخ کا نام زمیداری ہے کیا ہے زمیداری زمیداری کچھیں کہتے ہیں آج ہمیں سبخ کے ذریعے جانیں گے بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک حاکم حکومت کرتا تھا بہت زمانے کی بات ہے یعنی کہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک حاکم یعنی حاکم یعنی آنخہ یعنی مالک رہتا تھا حکومت کرتا تھا بادشاہ سمجھئے اور وہ بڑا ہی نیک اور خدا پرست تھا اور وہ کیسا تھا بڑا ہی نیک اور خدا پرست تھا حاکم اس کی نیکی کی شہرت دور دور تک تھی جو وہ کیا ہے حاکم کیا ہے اس کی نیکی یعنی نیک کام کرتا تھا اور اس کی شہرت کان تر تھی دور دور تک تھی ایک دن کی بات ہے یعنی کہ ایک دن کی بات ہے ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس کے دار الحکومت میں ایک فقیر آیا اس کی حکومت میں ایک فقیر آیا اس نے جب بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا پرستی کا حال سنا تو حیرت پڑ گیا ان کی حکومت میں کیا ہوا وہ بادشاہ کی حکومت میں ایک فقیر آیا اور اس نے جب بادشاہ کی نیک مزاجی اور وہ فخیر کیا کیا بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا پرستی کا حال سن کر حیرت رہ گیا یعنی کہ پریشان ہو گیا اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی تھی کہ حکومت کا انتظام اور خدا پرستی ایک جگہ کیوں کر جمع ہو سکتی ہے اس کا مطلب فخیر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ حکومت کا انتظام اور خدا پرستی حکومت کا انتظام کرنے والے اور خدا پرستی یعنی کہ ایک خدا کو ماننا ایک جگہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت تو بڑی ہی دنیا داری کا مجھلہ ہے کیونکہ فخیر کا مانا دھاکے کیونکہ حکومت تو صرف دنیا داری ہی شامل ہوتی ہے تو پھر ایک خدا کو ماننا یعنی خدا پرستی کرنا کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے یہ کون سوشنل لگے فخیر جب وہ حاکم کی دیوڑی پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے جب وہ دیوڑی یعنی کہ جہاں پر پادشاہ رہتا تھا وہ مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان یعنی کوئی وزیر نظر آ جائے لیکن کوئی نہ تھا مجبورہ وہ اندر آ گیا لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا سپاہی تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر محل میں چلا گیا اندر حاکم نے جو اجنبی شخص کو دیکھا تو عزت کے ساتھ خیر مخدم کیا اور پاس بٹھا لیا پھر عدب کے ساتھ پوچھا حاکم جب یعنی جو بادشاہ تھا حاکم وہ کیا کرنے لگا اجنبی شخص یعنی جو فخیر اندر گیا تھا اسے دیکھ کر عزت سے اپنے پاس بٹھا لیا اور خیر مخدم کیا یعنی اس کا استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا پھر عدب کے ساتھ پوچھنے لگا آگے کی بارت کا مطالعہ ہم اگلے جماعت میں کرنے کی کوشش کریں گے آج آپ کا ہم وقت یہاں پر سبق سے مطالعہ چند الفاظ کے معنی دیئے گئے ہیں حاکم حاکم کے معنی آخا یہ ان الفاظ کے معنیوں کو اپنی تحریری کتابین نوٹس میں ایک سے دو مرتبہ لکھیے پڑھتے ہوئے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر